ہلو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے رادہ کا گھر ادھر رادہ کی دیبرانی اور یہ رادہ کی بچے اور رمیس ادھر بیٹھا ہوا ہے اور رادہ ادھر چولہ جلانے کی تیاری کر رہی ہے آج رادہ بنائے گی روٹیاں آٹا تو میں نے نکال لیا آٹا لگا لیتی ہوں اس میں سے پانی بھر کے آٹے کی نیلی نکال لیتی ہے اس میں سے تھوڑا سا پانی ڈال لیتی ہوں آٹے میں اور آٹا گھوٹ لیتی ہوں آٹا گھوٹ لیتی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹا تو میں نے لگا کر کے تیار کر لیا اب چولے میں جلدی سے آگ زلائے لیتی ہوں بچے بھوکے چلا رہے ہیں کافی دیر سے چھولے میں آگ زلالی اب تباہ چڑھا لیتی ہوں روٹیاں بیلنا سرو کرتی ہوں جلدی جلدی سے لوئیاں بنا کر کے روٹیاں بیل لیتی ہوں یہ بیلی روٹیاں بھی اسے جلدی جلدی سے سیکھ لیتی ہوں آگ زلالی تباہ بھی گرم ہو گیا ادھر روٹی بھی بیلی اب اسے چھولی پر ڈال دیتی ہوں سیکھنے کے لیے روٹی ڈال دی ہے میں نے سیکھنے کے لیے جب تک دوسری روٹی بنائے لیتی ہوں یہ روٹی تو سکھ گئی اب دوسری روٹی سکھ لیتی ہوں ارے رادہ جب تک روٹیاں بنا رہی ہیں میں چمپا کو چارہ ڈالے دیتا ہوں چمپا کے لیے چارہ لے کر کے آیا تھا کھیت سے چمپا کے لیے چارہ ڈال دیتا ہوں اس میں سوٹا کے لو چمپا چارہ کھالو گھاس لے کر کے آیا ہوں میں کھیت سے ارے میں رانی کے پاپا کی طرف دیکھتی رہی میری تو روٹی جلگی جلدی سے اٹھا لوں ممہ کیا کر رہی ہو بھونک لگی ہوں ہاں بیٹا بس روٹیاں سکھ کے لاری ہوں تم لوگوں کے پاس ہی لا رہی ہوں روٹیاں سکھ رہی ہوں ادھا روٹیاں تو میری ساری بنگے ہیں اب جلدی سے بچوں کو دے دیتی ہوں پا تو اس کے بھونکے چلا رہے ہیں بچوں روٹیاں تو تم للگوں کے لیے رکھ دی ہیں جلدی جلدی کھا لو یا ممہ بھی کھائی رہی ہے بس کھانے کھا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں